اس وقت کے وزیرعظم مرہوم ظلفکار علی بھٹو صاحب اور پاکستان بھر کے سیاسی اور مذہبی زومہ وہ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود چدید تحفظات کے باوجود وہ اکٹھے ہوئے اور اپنے ذاتی پسند نہ پسند کو ایک طرف کر کے انہوں نے بڑی جانفشانی اور ارک رزی کے ساتھ یہ آئین بنایا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک درخشندہ مثال ہے الحمدللہ اس ہاؤس میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں منورٹی سے بھی تعلق میمبران کا وہ بھی بیٹھے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ہی آئین میں درج ہے اور ہمارا اس ملک کا مذہب اسلامی اور ہماری سیاست جمہوری اس آئین نے ہماری مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اور جناب سپیکر یہ ایک بہت عظیم خدمت تھی اس زمانے کے ہمارے زومہ کی جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنیر حروف میں یاد رکھے گی اور اسی کی ایک اور کڑی یہ ہے جناب سپیکر کہ پچھلے سال ہم اپوزیجن وینچرز میں بیٹھے تھے اور مختلف الخیال سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ آئین کی روح سے ہم ووٹ آف نو کانفرنس لے کے آئیں گے اور پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نجات دلانے کے لیے ان تمام جو ہماری اتحادی جماعتِ اس حکومت میں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے تائیں اپنے دماغ اور اپنے دل سے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ان سب نے مل کر سیاست کو دعو پہ لگایا تاکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کو ہم قائم و دائم رکھ سکیں جناب سپیکر یہ اسی کے ایک کڑی ہے اور انیس سو اکتر کے سانے نے جناب سپیکر پوری قوم کے لیے ایک سبق تھا کہ صرف پچیس سال گزرت پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے اور عظیم قربانیوں کے ساتھ میں اس کی تاریخ میں نہیں جا رہا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلڑوں مسلمانوں نے تحریک چلائی اور لاکھوں نے شہادت کا جام نوش کیا تب یہ ملک خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا مگر صرف پچیس سال بعد دو لخت ہو گیا اکتر سے لے کر آج تک ہم نے کتنا سبق سیکھا ہے میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی لیکن اس آئین نے تقسیم جو پاور کی ہے اداروں کے درمیان اس کو واضح کر دیا کہ مکننہ کی یہ اختیارات ہوں گے عدلیہ کے یہ اختیارات ہوں گے اور انتظامیہ کے یہ اختیارات ہوں گے اور ایک ریڈ لائن لگا دی کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا مگر بعد میں تاریخ کے کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں مگر میں آج جناب سپیکر آپ کے پاس اور اس معزز ایوان کے سامنے یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج اس آئین کو اس کا سنگین مزاق اڑایا جا رہا ہے آج اس آئین کے اندر موجود جو مکننہ کے جو اختیارات ہیں جو عدلیہ کے اختیارات ہیں اس کی جناب سپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ایک لادلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا چاہے کتنے بھی اس کے حاضر ہونے کے نوٹس ملتے ہیں اس کو آنن فانن رات کے اندرے میں جناب سپیکر ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں وہ عدلیہ کا مزاق اڑاتا ہے ایک سٹنگ خاتون جج کے بارے میں چند ماہ پہلے اس نے کیا کہا وہ الفاظ زبان پر نہیں آسکتے لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا جناب سپیکر اور حقائق پر مبنی جناب سپیکر جو مگت مات بنے ہیں پوری قوم نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اب مجھے بتائیں کہ جب ہم اوپوزیچن میں تھے تو کس طریقے کے ساتھ اوپوزیچن کے زومان ان کے خاندان کے لوگوں کو ان کی وچ ہنٹنگ کی گئی اور کس طرح بددیانتی سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کو جیلوں میں بجھوایا گیا کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ ایک اس قوم کی بیٹی کو اگر چاند رات گرفتار کیا جاتا ہے کسی نے نوٹس نہیں لیا ایک قوم کی بیٹی اپنے باپ کو جیل میں ملنے آتی ہے وہیں گرفتار کیا جاتا ہے کسی نے نوٹس نہیں لیا اور آج جناب سپیکر ایک لادلا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ تحکمانہ انداز میں تکبر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اور قانون اور آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے کسی نے نوٹس نہیں لیا جناب سپیکر یہ ہیں وہ حالات آج جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے اور یہ وہی لادلا ہے جس نے جناب سپیکر اسی پارلمنٹ پر دھاوی بولا تھا یہ وہی لادلا ہے جناب سپیکر جس نے اور اس کے ہواریوں نے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے وہاں پر لٹکائے تھے یہ وہی لادلا ہے جس کے ہواریوں نے کبرے کھو دی تھی یہ وہی لادلا ہے جس نے ایوان کو اور پارلمنٹ کو گالیاں دی تھی مگر اس کے باوجود بھی اس تنخواہ جیب میں ڈالتا رہا کہ یہ اس کی پرانی عادت ہے اس سے وہ بات نہیں آسکتا جناب سپیکر میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ آج جناب سپیکر میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ آج اس لادلے کی حکومت کے نتیجے میں آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا گیا اس کو تار تار میں نے نہیں کیا میری حکومت نے ڈفائی نہیں کیا میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی اس امران نیازی نے معاہدہ کیا اور آئی ایم ایف کے معاہدے کی سریعن خلافر جی کی اور پاکستان کو جناب سپیکر ڈیفالٹ کی نہج پر پچھا دیا بڑی بشکل سے اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اور آج بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پوری طرح انگیجڈ ہیں لیکن جو وعدہ جو وعدوں کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور جس طرح ہم نے پاکستان کے وقار کو مجروع کیا آج آئی ایم ایف ہم سے قدم قدم پر ہم سے گارنٹیز لینا چاہتا ہے جس کی دی جا رہی ہیں میں یہاں پر وزیر خزانہ کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ انہوں نے بڑی محنت سے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی بھرپور کافشوں کو عبرو اکار لا کر تمام شرائط شرائط مکمل کر دی ہیں اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوست ممالک سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح کریں گے لیکن جناب سپیکر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں چار سالہ دور میں آپ جانتے ہیں آپ سے بہتر کون اس بات کو جانے گا کہ امنان نیازی کے چار سالہ دور میں پاکستان کے جو جو کرزہ جات ہیں وہ ستر فیصد بڑھ گئے چار سالہ دور میں اور ایک نئی انٹ نہیں لگائی ہاں انٹیں اکھاڑی اور منصوبوں کو برباد کیا اور جناب سپیکر آپ جانتے ہیں کہ دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا مگر مہنگائی افلاس اور کرپسن کے امبار لگا دیئے آج میں جب جاتا ہوں جناب سپیکر مختلف جگہوں پر جس طرح کے پنجاب حکومت اور کیپی نے فری آٹا کا پروگرام بنایا ہے سندھ حکومت نے اپنے وسائل کے ساتھ بین انکم پروگرام کے ذریعے جو حقدار ہے ان کو کیش ٹرانسفر کرنے کا پروگرام بنایا ہے اسی طریقے سے بلوچستان نے بھی ایک پروگرام بنایا ہے لیکن جہاں پر میں جا رہا ہوں جناب سپیکر میں آپ کو بلا خوف پر تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر آج میں سفید پوش لوگ بھی دیکھتا ہوں اور یہ ہاؤس اچھی طرح جانتا ہے یہ پوری قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ سفید پوش وہ ہوتا ہے وہ تنگ دست ہوتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا آج وہ اگر اپنی ڈگریٹی کو کمپرمائز کر کے وہ لائنوں میں لگا ہے تو اس سے لائنوں میں لگا ہے تو اس سے زیادہ رسوائی اور شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے یہ ہے وہ بوچ یہ ہے وہ تباہی جو کہ امران نیازی اور اس کی حکومت نے اس ملک کے ساتھ کی اور جس کے بے پناہ تباہ کو نتائج سامنے آئے ہیں جناب سپیکر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کہا گیا اور دنگے کی چوٹ پر پوری قوم کو کہ یہ حکومت امریکہ کے ساتھ سازش کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے اور اس کی حکومت کو امریکہ نے سازش کے نتیجے میں چلتا کیا ہے جناب سپیکر کئی ماہ یہ شخص یہ جھوٹ انتہائی بے شرمی سے پوری قوم کے آگے بولتا رہا دن رات اور ایک موقع آ گیا کہ ایک تقسیم جو اس وقت اس ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے ایک طبقہ یہ سمینہ شروع ہو گیا کہ یہ واقعی امریکہ کی سازش ہے اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے لیکن پھر ابھی آپ نے دیکھا چند ہفتے پہلے اپنی جو عادت ہے وہ اس سے باز نہیں آیا اور کرا بازی کھائی اور کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی اور کہا کہ بلکل امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی یہ اپنوں کی سازش تھی جناب سپیکر بڑے بڑے یہاں پر افلاتون آئے ہوں گے بڑے بڑے ڈراما باز آئے ہوں گے مگر اس طرح کا ٹوپی ڈراما کرنا شاید ہی کسی نے اس تاریخ میں کیا ہو اور پاکستان کی جو بنیادیں ہلا دی میں ہماری حکومت کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور درجہ بہ درجہ سب آج تک گیارہ ماہ گزر گئے ہیں ہم دوست ممالک کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں امریکہ سے بہتر تعلقات بنانے پر دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن جو تباہی خارجہ محاص پر اس شخص نے کی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے برادر ممالک کے زومہ کو نراز کیا گیا اور ہم ان گیارہ ساڑھے گیارہ مہینوں میں اسی پر لگے ہوئے ہیں کہ جو ہو گیا ماضی میں جانے دیجئے گا وہ ایک غیر سجدہ آدمی تھا جس نے پاکستان کے تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا چین کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تو جناب سپیکر میں آج آپ سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اب وہی عمران نیازی اس نے لاکھوں ڈالر پر وہاں پر لابی کمپنیز ہائر کر لی ہیں اور ان کے ذریعے اب کیا کیا ناٹک کر جائے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف وہاں پر کچھ لوگوں کو وہاں پر تیار کر کے بینات دلوائی جا رہے ہیں ایک دو اشخاص جنہوں نے بیان دیا میں انہوں کا نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کا اس کا اس کا قد اور نہ بڑھ جائے کہیں لیکن ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندروری معاملات میں مداخلت کریں یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا جناب سپیکر کہ یہ اپس ان والے چور ڈاکو ہیں ان کو کوئی حق نہیں کہ جا کے ڈپلومیٹس کو ملے ان کو کوئی حق نہیں کہ جا کے پاکستان کے بارے میں جا کے جو یہاں پر سفارتکار ہیں ان سے جا کے میٹنگ کریں آج دن رات میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی تصویریں اخباروں میں آ رہی ہیں کس مو سے یہ شخص یہ باتیں جو کرتا ہے جو دن رات جس کی تردیدیں خود یہ اپنے مو سے بیان کرتا ہے جناب سپیکر یہ ہیں وہ حالات جس نے پاکستان کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ پوری قوم ورطہ حیرت میں ہے ایک کنفیوجن ہے قوم کے اندر تقسیم در تقسیم کر دی گئی ہے اور اس لارڈلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں سپیکر یہ ملک اللہ تعالیٰ کی حفظ اکرم سے قائم ہوا عظیم قربانیوں سے وہی خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت بھی وہی کرے گا لیکن میں آج اس ایوان پر اس ایوان میں آپ کے سامنے انتہائی انکساری مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لارڈلے کو پاکستان کو کھلوار کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی سفرد اجازت نہیں دی جائے گی کانون بہرحال اپنے جگہ وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ بہت ہو گیا پلوں سے پانی بہت بہ گیا مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کانون نافذ کرنے والے افراد اپنی کانونی زمداری ادا کرنے کے لیے پروانہ لے کے جائیں اور ان کے اوپر پٹرول بم پھیک دیے جائیں ان کے اوپر پتھر پھیکے جائیں ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو زمانتوں اوپر زمانتیں ملیں یہ تو جناب سپیکر جنگل کا کانون ہے یہ انیس سو تیہتر کی نفی نہیں بلکہ انیس سو تیہتر کے آئین کو خدا نہ خاصتہ دفن کرنے کی مضمون سازش ہے کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کیا یہ ایمان اس کی اجازت دے گا کیا قوم اس کی اجازت دے گی قطر نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسی دستاویس جس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ پوری قوم کو اس نے اپنی لڑی میں پروائے ہوا ہے مارشل لاز بھی آئے بڑے بڑے طوفان آئے لیکن انسو تیہتر کے آئین نے پاکستان کو قائم اور دائم رکھا میں شمیت ہوں کہ وہ زومان انہیں پاکستان کی ایک ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی جناب سپیکر ابھی آپ نے دیکھا کہ لس بیلا کے جو شہدہ ہیں ان کے بارے میں امران نیازی کیا جو سوشل ٹرولز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو ٹرولز ہیں انہوں نے کیا کیا بھیانک عقل سیاری باتیں کی ہیں کہ جس کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا دشمن کو اور کیا چاہیے ہندوستان کو اور کیا چاہیے کہ خود پاکستان کے اندر ہمارے جوان اور افسروں جو پاکستان کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بھیانک باتی کی جائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک افسر برگیڈیر لیول کا وہ شہید ہوا اپنی ذمہنی ادا کرتے ہوئے ان دی لائن اف ڈیوٹی اس نے شہادت کا جام نوش کیا اور اس طرح جرام سپیکر ایک نہیں ہزاروں قربانیاں حالیہ دہائیوں میں دی گئی ہیں اسی ہزار اسی ہزار پاکستانیوں نے جن میں عام آدمی میں شامل ہے افاج پاکستان کے پولیس کے چاروں سوبوں کے سیاستدان ڈاکٹرز انجینئرز ماں کی گودے اجڑ گئیں انہیں نے قربانیاں دی اور پاکستان کو دہشت گردی سے بجایا آج یہ نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے اور یہ بات میں ایسے ہوا میں نہیں کر رہا آپ ویڈیوز مگوا کے دیکھ لیں آپ وہ گھر میں وہاں پر دہشت گرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں زمان تو ان پر زمان کے دی جا رہی ہیں جہا سپیکر یہ دیکھتی آنکھ سے اور سنتے ہوئے کانون نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا جہا سپیکر اس لئے میں آج بطور پہلے ایک پاکستانی بطور ایک پارلمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سرورا کے طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس کو اس ایوان کو ان معاملات کا فل فور نوٹس لینا ہوگا مجھے آپ بتائیں نام سپیکر ابھی چند ماہ پہلے تئیس چھبیس نومبر کو پاکستان کے نئے سپہ سلار کا چناہ ہوا انتیس نومبر کو اور ساتھ ہی چیمن جوائنٹ چیف اف سٹاف کا چناہ ہوا نیام سپیکر میں بلا خوف تردید میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس خدا بذرگ و برطر کو گواہ بنا کر کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشافرت میں کابینہ میں کابینہ سے ہٹ کر پوری مشافرت کے ساتھ حالانکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن در اس نو ہام کہ وہ اختیار پرائیم سر کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم سر کا اختیار جو ہے وہ کابینہ کا اختیار ہے جس طرح آج ہر ہفتے ہم کابینہ میں ہر معاملہ لے جاتے ہیں باقی اداروں کو بھی کابینہ میں جا کر فیصلے کرنی چاہیے اگر مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا جناب سپیکر تو میں آنومل میمبر کے ساتھ بیٹھتا ہوں مشاہورت کر کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کابینہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے گو کہ وزیراعظم نے فیصلہ کیا مگر اصل میں وہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے تو جو ہمیں اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کو نہیں کر سکتے وہاں پر میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ اگر تو آشکارہ ہو جائے تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جنرل آسم مونیر کو پاکستانی فوج کا صفحہ سلا اور جنرل ساہر کو چیئرمن جوئنٹ چیف اف سٹاف بنایا جائے جنرل سپیکر میں آپ کو یہ کہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے سو فیصل میرٹ پر تھے سب سے چیز آسم مونیر ہیں اور اس کے بعد جنرل ساہر ٹوٹل میرٹ پر جنرل آسم مونیر پروفیشنل سولجر سوڑ آنر ہے جس کو کہتے ہیں ہیں کہ ازازی سمشیر ان کو ملی ہے ان کے اس کیریر اس لٹس اف اچیویمنٹ اسی طرح جوائنٹ چیف سٹاف کا ہم نے فیصلہ کیا اور جناہم سپیکر جو سپہ سزار جو ہیں وہ میں نے پہلی بھی بتا چکا وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور آج پی ٹی آئے کی جو ٹرولز لندن میں جس طرح کی واشیانہ اور بدترین غلیز زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری افواج کی لیڈرشپ کی اوپر جام سپیکر یہ کبھی پہتر سال میں اس طرح کا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا آج ہندوستان سے زیادہ اور کون خوش ہوگا ہمارے دشمنوں کو اور کیا چاہیے اور میں نے پاکستان کے اندر بتایا کہ کس طرح لسویڑا کے شہدہ کے بارے میں باتیں کی گئیں یہ کہا گیا کہ جو چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے جہاز بچ جانے چاہیے تھا اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ کھاتے ہیں اور پاکستانی بنایا آج آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کو بروار کر رہے ہیں نام سپیکر اس کی اجازت نہیں دی جاتے اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گے مجھے معاف نہیں کرے گے ان کو معاف نہیں کرے گی اس لیے نام سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس عیوان کو آج اس سے پہلے کے دیر ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لاعمل اختیار کرنا ہوگا نام سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس یہ ثابت ہو چکا الیکشن کمیشن نے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف اور ان کے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے گئے مجھے آپ بتا دیں جناب سپیکر کہ پانچ سال گزر گئے ہیں امنان نیازی نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بنائے ان کے بارے میں ایک کیس بھی ہے جہاں پر حقائق کی بنیاد پر کسی کو سزا ملی ہاں پرانے نیاب کے قوانین کے مطابق کچھ ہمارے ساتھی ان کو انصاف ملا پرانے نیاب کے قوانین کے مطابق جناب سپیکر اس زمانے میں بی آٹی پشاور کو سٹے آرڈر کس نے دلوایا میں نے تو نہیں دلوایا تھا مالم جبا کا کیس کس کے دور میں مند ہوا میرے دور میں تو مند نہیں ہوا جناب سپیکر جلدی اتنی تھی یہ میں بڑے درد دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں جلدی اتنی تھی کہ خواجہ آصف کو اور تمام ساتھیوں کو اور آصف لی جلو میں رہے اور مرزا یار جو ہے وہ پھٹا رہے بازار میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو اس کے لیے جناب سپیکر نیب لو میں امنمنٹ میں نے نہیں کی تھی امران نیازی نہیں کی تھی کہ ریٹائیڈ ججز ریٹائیڈ ججز کو نیب اکاؤنٹبلی ڈی کوٹ کا لگایا جائے تاکہ بغیر پوچھے ان کو سزائیں ملے اور وہ جیلوں میں جائیں کس نے اس کا نوٹس لیا جانب سپیکر کس نے پوچھا کس نے سو موٹو لیا کہ یہ بہت زیادتی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو حاضر ججز جو ہیں وہ خدا نہ خاصتہ وہ موجود نہیں ہیں جانب سپیکر یہ ہیں وہ دلخراش واقعات جس نے پاکستان کو آج اس نہج پہ پہ پوچھایا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیکس دیئے یہ میں نے فیکس نہیں دیئے سٹیٹ بینک نے دیئے اور یہ کیس جو ہے یہ میں نے شروع نہیں کروایا تھا خود ان کا ایک فاؤنڈر میمبر بابر اکبر اس بابر نو سال پہلے یہ اس نے کیس انسٹیوٹ کیا تھا اور نو سال مازوہ ان گیارہ مہینوں کی جناب سپیکر امران نیازی حد کندوق استعمال کر کے اس کو ڈیفر کراتا رہا بلاخر وہ دن آنا تھا جب فورن فنڈنگ کیس وہ حقائق کے ساتھ ثابت ہوا اور الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ ہم سپیکر یہ منی لارڈنگ کسی نہیں کی تھی امران نیازی نے یہ ووٹن کرٹ کلپ سے جو پیسے ملینز اکٹھی ہوئے تھے وہ کئی کے اکٹھی ہوئے تھے وہ خیراتی کاموں کے لیے ہسپتال بنانے کے لیے سکول بنانے کے لیے مجھے آپ بتائیں کہ ووٹن کرٹ کلپ کا جو پیسہ کٹھا ہوا وہ کون سے سکول میں لگا مجھے بتا دیجئے اگر وہ لگا ہے تو ہم اپنا کیس مقدمہ واپس لے لیتے ہیں جہاں سپیکر وہ پیسہ مختلف ناموں سے آیا اور امران خان اور اس کے حوالیوں جنہوں نے یہ میچ کرایا تھا کلپ کا انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کی تھی وہ بیچارے خود ایک بڑے مشکل مقدمہ میں پھسے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی آسانیت دور کرے لیکن جنہوں قوم کے ساتھ جرم کرنا قوم کے ساتھ ظلم کرنا پھر جھوٹ بولنا خانہ کعوہ کے موڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اور پھر بتانا جالی رشید لینا اور کہنا کہ وہ اسلام آباد میں فنان سیکٹر میں دکان ہے وہاں سے میں نے پانچ کروڑوں میں بیچی وہ جالی رشید تھی بزادے خود ایک بہت بڑا جرم تھا اور پھر دبائی میں اس کے فیکس دن رات ان کو ایک لمبی لیز ملی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جام سیکٹر اگر یہ ہے انصاف کا نظام یہ ہے وہ تکڑی تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے جام سیکٹر یہ وہ حقائق ہیں یہ کوئی رام کہانی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے طول اور ارض میں ہر عدالت ان کو زبانت دے رہی ہے ہمیں تو جناہ سپیکر میں اپنی بات نہیں کر رہا ایس نوٹ اس کنٹری اس فیوچر جنریشن اور پوستیریٹی کیا ہم نے پاکستان کی جو آئندہ آنے نسلیں ہیں یہ کرتوتیں ان کو ٹرانسفر کرنی ہے کہ وہ ہم پر بجائے فخر کرنے کے ہمیں وہ کوسیں اور بدوائیں دیں جناہ سپیکر میں آپ کو ایک بات بتانے چاہتا ہوں ابھی ایک آڈیو آئی اور آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کی جج کے بارے میں باز انکشافات کیا گئے خدا جانتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہیں یا نہیں مگر میں آپ کی وساطت سے اور اس معزز ایمان کی اجازت سے میں سپریم کورٹ کی چیف جسس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فرنز آڈٹ کروائیں اور پوری قوم کو بتائیں اگر یہ جھوٹی ہے تو پوری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ جھوٹی ہے اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے مگر اگر یہ سچی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے چاہیے جھوٹی سپیکر چاہیے چاہیے جھوٹی تو اس میں ہاتھ کنگن کو آر سی کیا سیاست دان تو ایک منٹ میں جنو میں جاتے ہیں کتنے دیکھئے معاشرے میں مجھے اجازت دیجئے کہ معاشرے میں موزز لوگ بھی ہوتے ہیں قابل احترام لوگ بھی ہوتے ہیں امانت دار بھی ہوتے ہیں خدا خوف خوفی رکھنے میں ہوتے ہیں خ laughing بھی ہوتے ہیں ساس چھی بھی یہ جھوٹ سچ ہے یہ معاشر کا حصہ ہے کتنے عالی عدالتوں کے جج کرپچن پر نکالے گئے میں جاننا چاہتا ہوں یہ ایک یہ ایک آج تک آپ پچھلے چالیس سال کو اٹھا کے دیکھ لیں معاشر وائے ایک محروم شیخ شوقت تھے اور گن کر آپ دو تین نام اور لے سکتے ہیں کتنے ججوں کو کرپچن پر نگالا گیا اور سیاستدانوں کے خلاف آنکھیں بند کر کر ایسٹ بیونڈ بیونڈ منچ کے کیسز بن جاتے ہیں اور وہ سارا سارا رولتے رہتے ہیں یہاں سپیکر یہ ہے وہ غیر عادلانہ غیر منصبن انظام جس نے ستر سال بعد پاکستان کو اس نیچ پچھایا ہے آج اس ایوان کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے ہم گائے بھینچ کی طرح ہم ہنکے جائیں گے یا پھر قانون کی حکمرانی آئین کی حکمرانی کو پر ہم کار بند ہوں گے ٹائم اس کم ایوان سپیکر آج وقت آ گیا کہ ہم اس پر ہم فیصلہ کرنا ہوگا ایوان سپیکر میں آج کر چکا ہوں کہ کس طرح لاو انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملے کیے گئے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے برے وقتوں میں آپوزیشن کا کوئی ایک بڑے سے بڑا لیڈر بھی خدا نہ خواستہ یہ بات کرتا تو آج ان کو کالے پانی پوچھا دیا گیا ہوتا ہے میں آپ کو بالکل صدق دل سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے کہ وہ کالے پانی اس کو پچھا دیا گیا ہوتا یا زندہ دیوار سے چندیا گیا ہوتا آج اس لڑلے کو سب نے دیکھا کہ وہ ٹیررز آئے انہوں نے سارا کام کیا کوئی کسی ایک پر جون تک نہیں رہی گی یہاں سپیکر یہ ہیں وہ انتہائی پریشان کن حالات جس میں آج ہمارے قوم کی کشتی جو ہے وہ اسکولے کھا رہی ہے اور اگر اس کو کنارے لگانا ہے تو صرف صرف آئین اور قانون کے حکمرانی عدل اور انصاف کا نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک پلیس نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک جاری رکھیں پرائیم نشنر صاحب آرڈر اینڈا ہوس پلیس جام سپیکر بی بی مجھے بات کریں دیجئے نا میں بات کر لوں جام سپیکر آپ نے دیکھا آپ نے وہ دیکھا پرائیم نشنر آپ جاری رکھیں پلیس تینک یو آپ نے دیکھا کہ کس طرح امران نیازی دو ہزار اکیس میں دہشت گردوں کو واپس لے کے آیا ان کو آفرز دی کہ یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں اور وہ کون لوگ تھے جام سپیکر جنہوں نے دہشت گردوں کو دوبارہ سپانسر کیا اور سوات اور دوسرے ایسے علاقوں میں ان کو دوبارہ بسایا اور کس طرح اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا اور کس طرح پاکستان کے بے گناہ مظلوم بھائی بہن مائیں پولیس اور فوج کے افسروں اور جوانوں نے دوبارہ جام شہادت نوش کیا کون لے کے آیا تھا ان کو کیا مقاصد تھے جام سپیکر اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور میں میں گواہ ہوں آپ بھی گواہ ہیں کہ جب اسی ہال میں جب پالیمانی سیکیورٹی کامیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو باز میرے آرنومل میمبرز نے دنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ یہ نہ کریں دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے یہ سب گندے دہشت گرد ہیں سب یہ نہ کریں اور یہی بتایا گیا کہ نہیں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہم 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 میں چونکہ وہ ایک کیمرہ میں میٹنگ ہے میں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن خدشات کا اظہار کیا گیا اسی ہال میں اور باز میمبرز جو ابھی بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں یہاں پہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا جی بڑاول بن میں شامل تھے کریکٹ نام سپیکر وہ کیا مقاصد تھے وہ کیا پلاننگ تھی کہ ان کو لا کر دوبارہ الیکشن میں دوہزار اٹھارے کے دور دوبارہ جھوڑو چلوانا تھا اور ایک پارٹی کو فائدہ دلوانا تھا یہاں سپیکر یہ وہ ہیں چپتے سوال جب تک کہ اس کا جواب نہیں ملے گا یہ قوم اندھیروں میں بٹکتی رہے گی دوہزار اٹھارہ کا جو جھوڑو چلا تھا اس کی باتیں تو اب پوری قوم کے سامنے بہت آ چکیں وہ آخری رات بھی چلا جناب سپیکر آخری رات بھی چلا جب انٹی ایس کو بند کر دیا گیا آٹی ایس تھینکیو ویرے مچ فر کریکشن تھینکیو ویرے مچ آٹی ایس کو بند کر دیا گیا اور پہلا موقع تھے جناب سپیکر پاکستان کی تاریخ میں کہ دیہاتوں کے نتائج چند گھنٹوں میں آ رہے ہیں اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے متاخیر کا شکار ہو گئے میں نے تو گزارش کر دی گیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلا موقع تھا اور وہی جھوڑ لیو الیکشن جناب سپیکر اس ملک کی شومی قسمت بن گیا ہماری بدقسمتی بن گئی آپ یقین کر لیں کہ ایک لیڈلے کو جھوڑ لگتے جتوا کر اس کی وہ اس کی پذیرائی کی گئی اور چور اور ڈاکو کا نیریٹیف اتنا چلایا گیا چلوایا گیا کہ ایک وقت آ گیا کہ لوگ واقع سمجھ بیٹھے کہ باقی یہ ایک آدمی صاف ہے باقی سب جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں تا وقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے it's all what goes around comes around جب یہ توشہ خانے کے جو بدترین جو corruption کی امران نیازی نے امران نیازی توشہ خانے کی گھڑیوں کو بیشترہ اور ان کی محترمہ ایلیہ وہ ہیرے اور جوارات کا انتظار کرتی رہی اب سکر یہ سب سامنے باتیں آ گئیں تب جا کر اس کے اوپر ایک بند بندہ ہے لیکن چور اور ڈاکو کا بیانیاں اتنا تیز کیا گیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں اس میں کی دوسری مثال نہیں ملتی نیام سپیکر جی ایٹی بن چکی ہے جوائنٹ انٹیرویشن ٹیم یہ جو واقعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا جہاں پر پٹرول بمس چلائے گئے جہاں پر پتھر اور گولیاں چلیں اس کی جی ایٹی بن چکی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی ایٹی صرف اور صرف حقائق کی بنیاد پر وہ پوری قوم کے سامنے فیکس لے کے آئیں گی وہ جی ایٹی نہیں جو ساکر بنسار صاحب نے بنائی تھی جس میں جس میں پنامہ اکامہ ہو گیا پنامہ اکامہ اس میں ہو گیا جناب سپیکر اور بنی گالا کے گھر کو جو کہ سریعن قانون کی خلاف ورجی کر کے بنا تھا اس کو ریگللائز کر دیا گیا اور اس کو جناب امین اور صادق قرار دے دیا گیا یہ ہے تاریخ اس ملک کی اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس کیانی بھی آئے پاکستان کی تاریخ میں قانونیس بھی آئے اور بڑے بڑے ججز آئے اور یہ وہی امران نیازی ہے جب چار حلقوں کی بات کرتا تھا کہ وہ جناب اس کی بقیدہ ہونی چاہیے تو دو چیف جسٹس انہوں نے جب اس بارے میں کیس ٹیک اپ کیا تو بدترین بدترین توہین کی گئی ان چیف جسٹس کی آپ کو پتہ ہے ان کے ناموں کا امران نیازی کا کیا بگڑا مخدوم یوسف رضا گلانی کو تو دسکوالفائی کر دیا گیا یام سپیکر اور کسی نے پوچھا تک نہیں اس شخص نے دو چیف جسٹس کی بدتمیزی سے پیش آیا ہی وز ایروگنٹ اور تحکمانہ انداز میں بات کی کسی نے نہیں پوچھا یہ ہیں وہ اسباب یہ ہیں وہ واقعات انتہائی دل خلاش اور غمناک جس نے پاکستان کو آج یہاں پر لاکھڑا کیا ہے کہ قرب و جوار میں تمام ممالک ہم سے آگے نکل گئے اور ہم آج اس ملک کے اندر یام سپیکر غربت بیرزگاری نائنصافی اس کے ساتھ نمرد آزمان ہیں لہٰذا it is high time and time and tide wait for none میں آپ سے ملتمس ہوں جام سپیکر اور آپ کے ذریعے اس ایوان سے کہ آئیں مل بیٹھیں اور قانون کے حکمرانی آئین کے حکمرانی انصاف اور مبنی معاشرے کے لیے آئیں بیٹھیں اور وہ فیصلے کر جائیں کہ آئندہ آنے والی نصریں ہمیں کوشی نہیں بلکہ ہمارے حق میں دعا کریں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے جناب سپیکر کیونکہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے آج جمہوریت کا مقابلہ جناب سپیکر فاشزم سے ہے اور آج میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں خاکمتن کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا it will be an irrevocable damage to پاکستان's destiny اور پھر no amount of effort would be able to redeem it لہٰذا جو یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانے جانب سپیکر اور اس کے لئے ہمیں اپنی استعمائی دانش سے اور استعمائی حکمت عملی سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا جانب سپیکر حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے میں آپ کو اندھائی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو black mil کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا قانون کو نہیں مانتا عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے مجھے بتائیں جانب سپیکر کہ اس ملک میں طول و عرض میں مہران کی وادیوں میں پہاڑوں میں میدانوں میں کتنے لاکھ قیدی ہیں جن میں ہزاروں ایسے ہوں گے جن کے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے ہوں گے جن کے خلاف اپنا ماں کی انتظامیاں یا پولیس یا آپس کی جو رائیولری ہے اس کے باہر سے غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہوں گی اور وہ آسمانوں کی طرف دل رات وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں غلط مقدموں میں ڈالا گیا ہے کتنوں کی بیل ہوئی نام سپیکر کتنوں کی زمانت ہوئی ہے آج ایک شخص رات کے گیارہ وج عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے صبح عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے دوپہر عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے نام سپیکر یہ وہ اترازو ہے جس کا جکاؤ صرف ایک سائٹ بچھرا گیا ہے یہ زیادہ دیر یہ صورتحال یہ 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 نہیں رہ سکتا نام سپیکر اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے اور فوری ہونی چاہیے میں یہ کروں گا نام سپیکر کہ آج ہمیں الیکشن کمشن نے تیس سپریل کا فیصلہ دیا اور کہ کہ جو حکومت پاکستان جو یہ کہا ہے کہ کیپی میں دیشت گردی کا بہت خطرہ ہے اور یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز اس کے پر معمور ہیں لہٰذا یہ سیکیورٹی معیہ نہیں کی جا سکتی فیل بکت جو ایک بڑا جائز مطالبہ ہے نام سپیکر کون الیکشن سے وہ کون چیپ پریٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشن سے فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دبٹے پینا کر ان کو وہاں پر بجوائے جا رہا تھا ہم تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچر نہیں ہٹے تھے جام سپیکر کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا یہ حسن ہے جمہوریت کا لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنمن ایک تھیٹ دوبارہ آگیا ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بات کی آپ سے جام سپیکر اور اس کے ساتھ صبح سندھ کے جنمن اترازات ہیں سینسس کی اوپر ایم کوئم کے جنمن اترازات ہیں سینسس کی اوپر بلوشستان آج مجھے فاتا کا مجھے ایک ڈیلیگیشن ملا اور ان نے مجھے کہا کہ شہواز شریف اگر سینسس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر جام سپیکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹ بجوا دیں فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ کابینہ نے کیا ہے تو جو ہمیں یہ درست دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں جام سپیکر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمیانی سے ہی ملک بنتے ہیں انتخابات سے ہی جمہور کی آواز سامنے آتی ہے لیکن جتھوں کے ذریعے عدلیہ کو بلیک میل کر کے زیر بار کر کے اگر ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جس سے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ازام سپیکر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو نام سپیکر چاہے وہ کشمیر کانفرنس ہو چاہے وہ فاتف کو پر کانفرنس ہو چاہے وہ کوویڈ کو پر کانفرنس ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی معاملات ہو اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہو اس میں وہ شخص تحکمانہ انداز میں پایا حکارت سے تمام دعوتیں ٹھکرا دے اس سے کیا بات ہوگی وہ شخص پتھر کا دل ہے اس میں پاکستانیت ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پھر میں نے یہی کہا تھا آپ کو آج سے چھے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کسی چک کے بارے میں اپوزیچن نے غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں کبھی غصے میں کبھی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ غصہ سے پریز کرو گر ہو جائے تو معذرت کرلو معافی مانگ لو یہی انسانیت ہے یہی بڑائی ہے یہی شرافت ہے یہی جمہور ہے یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا تو اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے لیکن میں آج پھر بلا خوف تردید کہنے چاہتا ہوں کہ عمران نیازیز اس کا نام ہے وہ تاریخ کا سب جو بڑا فراوڈیا ہے نام سپیکر تشیف رکھیں پلیس نہیں آپ آپ جاری رکھیں پرائم سب نام سپیکر اگر میں اس کا جو کنورس میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ کہ اگر اتنے ان کو درد تھا قانون کی حکمانی کا اور مل بیٹھ کر معاملات کو تحق کرنے کا اور پاکستان کے جو وسیط مفاد اس کا ان کو خیال تھا تو پری جناب سپیکر وہ شخص جو دن رات جو ریاست مدینہ کی چار سال بات کرتا رہا اب جب سے توشہ خانہ کا واقعات ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی جو انہوں نے بیچ دی جو محبتوں کا توفہ تھا ہمارے دوست موالک کے سربران کا تب سے ریاست مدینہ کی جو گردان انہوں نہیں کی تو اگر ان کو اتنا احساس تھا یا ان کو تعلیم یا علم تھا ریاست جو ریاست مدینہ کے نام لے قوم کو دھوکا دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی کو ایک فراڈ طریقے سے بیچ دے جو عدلیہ کی توہین کرے جو انصاف کو نہ مانے جو قانون کو نہ مانے جو آئین سلمانے اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے کہ میرا جو ماضی جو رہا ہے وہ واقعی پاکستان کو اس سے زوف پہنچا ہے پاکستان کو انصاف کو زوف پہنچا ہے جمہور کو زوف پہنچا ہے آئین کو زوف پہنچا ہے میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں تو یقینا پھر ہم سب مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر ایک مشرعہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تیہ کر لیں گے کیونکہ جمہوریت میں ہمارے پاس نہ توپے ہیں نہ نہ بندوقے ہیں ہمارے پاس صرف شاہستہ زبان ہے گفتگو ہے ٹیبل ٹاک ہے آئین اور قانون ہے ہمارے پاس تو جناب سپیکر چھڑی بھی نہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی اب وہ بار بار کہتے ہیں کہ شاہواز شریف نے فلان کہا تھا اور یہ کہا تھا چارٹر آف ایکانومی کہا تھا کہا بات کی میں نے عدلیہ کے بارے میں یہ بات کی میں سب سے معافی مانگتا ہوں تو پھر تو جناب سپیکر ایک کرینہ ہے طریقہ ہے ایسے ہم بچے جائیں یہ ممکن نہیں ہے وقت ضائع ہو رہا ہے قوم قومیں کہیں آگے چلی گئیں ہمارے قربہ جوار میں اور ہم آج بھی چکر جناب سپیکر کل عدالت عزمہ کے دو عرنبل جیزز کا فیصلہ آئے اور یہ بہت عام ہے بہت مہربانی کیجئے فلیس اور یہ فیصلہ جو آنونس کیا ہے جسس منصور شاہ صاحب نے اور جسس جمال خان مدوخیل صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جم سپیکر جو فیصلہ جو اس معاملے میں جو لیا گیا وہ فور تھری سے ہے یعنی چار ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے تین ججز نے خلاف دیا یہ تھری ٹو نہیں ہے یا فائف ٹو نہیں ہے اب جم سپیکر اس کے بعد اور پھر انہوں نے جو اپنے فیصلوں میں جو اور سوالات اٹھائے ہیں اس بارے میں جم سپیکر اور بھی آج یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں اس ہاؤس میں آپ کی اجازت سے ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کریں مشابرت کریں اور جو کل فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے آفٹر آل یہ پارلمن ہے پارلمن کوئی استیار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں اب ان عونبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے میں شمیطہ ان کے عدلیہ سے کے اندر سے آزے ہیں گفتگو ہے اس کے نتیجے میں جناہم سپیکر یہ ایک امید کی نئی کرم جناہم سپیکر اور جب عدل نظر آئے گا تو اس ملک میں تمام بادل جو ہیں خطروں کے وہ چھٹ جائیں گے جناہم سپیکر اور ترازو کا توازن ہی اس وقت جو جنگل کا قانون ہے اس کو بدلے گا اس لئے جناہم سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جو کے نام گلی محلوں کے بچوں کے آج جو زبان پر ہیں اس کو اگر ہم نے ختم کرنا اور ختم ہونا چاہئے تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہئے اس کے لئے نام سپیکر قانون آئین ہمیں میرے محلوس میمبرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں اور کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مرخ ہمیں معاف نہیں کرے گا آنے والی نسلے میں معاف نہیں کریں گی اس لئے نام سپیکر آج ہمیں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کوڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لادلے کو ریلیف ملنا چاہئے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے کہ یا پھر ہم نے اس ملک اندر جنگل کے قانون کو چلتے رہنے دینا ہے یہ میرے بھائی صاحب نے کہا کہ میں جو آپ پڑھ دوں آپ کے سامنے میں ام لاؤ مین میں لیم ہیں تو اجازت دیجئے گا میں پڑھ دوں پانی دس لائنے لیکن کئی غلطی ہوئی تو محفی دی دی جی گا اجازت جناب اجازت پلیس دی فر وی آف اپنی دی 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 سوی موٹو پرسیدنگ سوی کنیکتی کانسیو چوشن پیشن مکلی آرڈر 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 انناؤنسد فائنل رسیان دید نوٹ سٹ on the bench but they were not considered to have been excluded from the bench and were made a party to the final judgment passed by the remaining three honorable judges یہ ہے جناب اس فیشلے کا نچوڑ اس کا جو کرکس جو ہے اب جناب سپیکر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس confusion میں یہ فیصلہ تو کل آیا ہے عدالت عظماء کا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن جو اس impression میں کہ یہ فیصلہ پانچ دو کا ہے یا تین دو کا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائی جا چکے ہیں وہ بزاتے خود ایک بہت بڑا قانونی چیلنج ہے اس کے بارے میں کس طرح معاملات آگے چلیں گے اس وقت جناب سپیکر یہ ملک ایک دورائے پہ کھڑا ہے اور خدارہ جناب سپیکر اس ملک کو بند گلی میں جانے سے روک لیں اور اس میں تاری دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اس میں مکننہ جو تین پلرز ہیں سٹیٹ کے ان کو اپنا کردار آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہوگا اور اگر وقت خدا نہ خواستہ گزر گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اب پشتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چک گئی کھیوت جانسو پیکر اٹھیں اور اٹھیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اس کو اس کا کھویا و مقام دلوانے کے لیے ہم آئین اور قانون کا سہارہ لیں جو اختیار جو ذمہ داری جو فرض آئین نے اور اللہ تعالی نے اپنے عوام کو جس کے نتیجے میں یہ ہاؤس منتخب ہو کر آیا ہے اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی جانسو پیکر میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرد بپر شکریہ ادا کرتا ہوں